بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پتا ہی تحریک انصاف تو اس پر کہہ چکی ہے کہ نہیں یہ درست نہیں ہے اور یہ تو ایجنسیوں کو بچانے کا طریقہ کار ہے بیسکلی تصدق جلانی صاحب کو جو لوگ جانتے ہیں میں وہ پتا ہے ان کو کہ ان کا طرز عمل کیا ہے وہ بڑی نفیس شکسیت کے مالک ہیں بڑی دھیوے مزاج کے مالک ہیں میرا نہیں خیال کہ اس کمیشن کے اندر ظاہری بات ہے کہ انکوائری تو ہو پائے گی لیکن کچھ ایسا نہیں ہے کہ بہت بڑا پہاڑ ٹوٹ پڑے گا اب میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جو ساری انویسمنٹ کیوی تھی پاکستان تحریک انصاف نے لابنگ فرمز کے اوپر بہت کچھ جو تھا فیلال تو اس کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ امریکہ نے عمران خان صاحب کو absolutely not اس طرح کہہ دیا ہے وہ کیسے کہا ہے وہ آپ کو پتا ہی ہے جو وائیڈن نے خط لکھا ہے جو کہ امریکی صدر ہے انہوں نے وزیراعظم پاکستان کو اور جواز شریف صاحب کو انہوں نے عوضہ سمالے پر مبارک بات بھی دی اور باتیں بھی اس کے اندر لکھیں کہیں اس اندلی زیادہ وزیراعظم ہیں کہیں یہ نہیں لکھا کہ یہ آپ نے بڑی اس ملک کے اندر کوئی دماؤ اور فستائیت ہے یا بڑی کوئی رپریسیو ریجیم ہے آپ کا باز انہوں نے ادھر ادھر کی باتیں لکھ دی اور میوچول جو گولز ہیں دونوں ریاستوں کے ان کے حوالے سے لکھ دیا اور یہی لکھا کہ ہم آپ کے ساتھ متعدد معاملات کے اوپر کوپریشن جاری رکھیں گے یہ خط ہے جو کہ جو بائیڈن کا پاکستان کے وزیراعظم کو آیا ہے لہٰذا وہ فیلال تو ہم کوئی غلام ہیں والا اور امریکہ کی غلامی والا جو سارا چورن تھا وہ تو نہیں بکھا ہاں یہ امید ظاہر کی جاری ہے کہ ٹرمپ آ جائیں گے دوبارہ بحثیت صدر اور وہ جیسے ہی آئیں گے تو پہلا فون کال جو ان کا ہوگا وہ ہوگا پاکستان میں اور وہ کہیں گے لی فوری طور پر عمران خان کو رہا کریں اور پھر امریکہ کے کہنے پر عمران خان صاحب رہا ہوں گے اور پھر فریقین صاحب کے دوست کہیں گے لی کہ یہ والی جو غلامی ہے نا امریکہ کی یہ جائز ہے باقی صاحب جو ہے نا وہ دونمری ہے یہ والی ہماری غلامی جو امریکہ کی ہم نے لی ہے یہ جائز ہے پتہ نہیں یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ امریکی سے دور آتے ہیں ان کا تعلق پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے زیادہ ہوتا ہے اور بس باقی تو آپ کو پتا ہے وزراء عظم کو وہ ایسے خادشاتی لکھتے ہیں جو اصل ڈیلنگ ہوتی ہے یہ اصل معاملات کہتا ہے پانا ہوتا ہے وہ پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ سے ہوتا ہے کیونکہ جانی بات ابھی جس کے ہاتھ میں طاقت ہے اسی سے بات کافی جاتی ہے اب جو تحریک انصاف کے دوست ہیں وہ کافی استراب کا شکار اس لیے ہیں کہ پوری تحریک انصاف کے اندر نا وہ پھڑوں کی ایک لسٹ ہے وہ لسٹ کیسے ہے اگر آپ دیکھیں دی ایک طرف ہمارے دوست جناب نئی مہدر پنجوتا صاحب وہ کہتے ہیں دی اپنے ٹویٹ کے اندر کے لی حامد خان صاحب ہمارے وقلا کے لائرز فورم کے سربراہ ہیں اور سب کو نکلنا چاہیے کفن باندھ کے باہر نکلیں اور تحریک چلائیں اور سب کچھ کریں اور یہ اور وہ کریں جبکہ حامد خان صاحب شہزاد اقوال صاحب کی پروگرام میں کہتے ہیں کہ میں تو نئیم حیدر پنجوتا کو جانتا بھی نہیں ہوں اسد کیسر صاحب وہ کیا فرماتے ہیں اور وہ کیا کہہ رہے ہیں گنڈا پور صاحب کے لیے ذرا سن لیتی ہے میں لیمین صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا آپ تو میٹنگ میٹنگ کر رہے ہیں ان کے ساتھ مرکات ہے کیوں رہی ہے میرا تو مشورہ ہے آپ سے بلکہ مطالبہ بھی ہے کہ ان کے ساتھ انگیجمنٹ ختم کریں یہ مفاہبت نہیں سوٹتے مضاہمت کا وقت ہے اب برگنڈا پور صاحب کے لیے وہ یہ کہہ رہے ہیں اور پھر بابا روان صاحب اس کا جواب دے رہے ہیں اور وہ بڑا دلچسپ جواب دے رہے ہیں یہ بھی سن لیجئے اب آپ نے یہ سنا اس کے اندر جو ایک ایلیمنٹ ہے جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں اور کے لیے وہ کرتے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے باقی لوگ ذہمت نہ کریں اب گزشتہ روز شوہب شاہین صاحب جو کہ سیرین رہنمائی پاکستان تحریک انصاف کے کور کمیٹی کے اندر ہے نیاز اللہ نیازی صاحب دونوں معزد شخصیات نے دو چیف جسسے سے استیفے مانگے اور انہوں نے کیا کہا درہ سن لیں یہ پچیس کروڑ عوام کا سوال ہے یہ آئین پاکستان کا سوال ہے جہاں آزاد عدلیہ کا کنسپٹ گرنٹی دیتا ہے آئین پاکستان تو ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ جس طریقے سے دو سال سے جنگل کا قانون نافذ ہے ہم چیف جسسہ پاکستان کاضی فائد عیسیٰ اور چیف جسس سلام آباد ہائی کورٹ سے فیل فور استیفے کا مطالبہ کرتے ہیں اب اس کے بعد بابا ریوان صاحب اس پر بھی بات کر رہے ہیں مرح سن لیجی چیف جسسس کے استیفے کیلئے تو میں کورٹ کے سارے اکلازوں میں تقریبا ہوتا ہوں کسی کے تقریب حیصلہ نہیں کیا گیا یہ کسی ایویشلسٹ تو ہو سکتی ہے کوئی پاکستان تحریک انصاف کی کورٹ کمیٹی کا کوئی ایسا ڈیسیزن نہیں ہوا یہ کلنکس میں نے آپ کے سامنے کیوں چلائے وہ یہ اس لیے چلائے ہیں بھائی کہ وہ ایک دوسرے کی ٹاگٹ گھنچنے سے نہیں باز آتے مطلب وہ کہتے ہیں نہیں نہیں کورٹ کمیٹی کا تو یہ ایسا کوئی فیصلہ نہیں کسی ایک کی خواہش ہو سکتی ہے کہ تو چیف جسسس عودوں سے مصطافی ہو جائیں لیکن ہماری تو ایسی کوئی کورٹ کمیٹی نے تو ایسا کچھ نہیں کیا یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے جیسے کہتے ہیں نا جوتوں میں ڈال بٹنا یا اس طرح کہ یہ کیوں ہو رہا ہے یہ اس کی ایک وجہ سے یہ اس وقت تک ہے جب تک عمران خان صاحب جیل میں جیسے ہی وہ باہر آئیں گے یہ معاملات مختلف ہو جائیں گے اور آپ کو لگے گا کہ بھئی نہیں کنٹرول دوبارہ واپس آ گیا اور وہ واپس اس وقت آئے گا جب عمران خان صاحب باہر ہو گئے ابھی کیونکہ ہر بندہ شاہ سے زیادہ شاہ کا وفیدار ہے اور بندہ کہتے ہیں میں عمران خان کے زیادہ قریب ہوں اور میں ان کی اصل ترجمانی کر رہا ہوں اور ہم نے لڑائی کرنی ہے اور یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے اب جیسے کری وکلا تحریک اور ہر ایک کے ذہن میں کیا ہے موڈل کری وہ وکلا تحریک وہ ولی ہوگی جو ہم باہر نکلیں گے اور جید صاحبان کے حق میں وہ چھے جہے جس کے حق میں نعرے لگائیں گے اور آپ دیکھیں نظام تلپٹ ہو جائے گا تو ایسا فیلال تو ہوتے میں نہیں کچھ ہو رہا جو آج کے ویلوگ کے اندر جو سب سے بڑی ایک جو چیز ہے جس کو بہت سے لوگوں نے خبر کے طور پر لیا لیکن جو اصل ماجرہ ہے وہ کیا ہے وہ یہ نہیں کہ کانسل آف کومن انٹرسٹ ٹھیک ہے نہیں مشترکہ مفادات کانسل یہ ایک عینی انٹیٹی ہے اس کے اندر عین میں بقاعدہ طور پر ذکر کیا گیا ہے اور اگر آپ عینی اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کو وزریعظم ہیڈ کرتے ہیں اور وزریعظم کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر وزریعظم کے پاس پھر استقاق ہو اس کے اندر چیف ونسٹر بھی ہوتے ہیں صبحوں کے اور تین میمبر اور ہوتے ہیں جن کا تعیون وزریعظم کرتے رہتے ہیں فرم ٹائم ٹو ٹائم اس میں اسحاق ڈار صاحب جو کہ وزیر خارجہ ہیں ان کو شامل کیا گیا ہے اور جناب محمد اورنگزیب صاحب جو کہ وزیر خزانہ ہیں ان کو باہر نکالا گیا ہے اب عام طور پر اگر دیکھا جائے تو ان مشرقہ محفظات کاؤنسل کے اندر بات تو یہ بھی ہوتی ہے کہ وفاق اور وفاق کا سوپوں سے تعلق بجلی کا ٹیریف اور معاملات پیسوں کی تقسیم ان تجنوں کے حوالے سے بھی گفتگو ہوتی ہے لیکن لوگ کہتے نہیں اس کے اندر سیاسی بات بھی ہوتی ہے اور وہ اس لئے کہتے نہیں کہ ساگڈار صاحب کو لوگ اس لئے لائے گیا ہے کہ وہ باقاعدہ طور پر ان کا بڑا عمل دخل ہے اور وہ سیاسی طور کر لیتے ہیں وزیراعظم کا استقاق ہے وہ کسی کو بھی لا سکتا ہے لیکن خزانہ کے وزیر کو نکال کے خارجہ کے وزیر کو لانا یہ سوال ضرور جنب دیتا ہے لیکن اگر وزارت خارجہ عساقڈار صاحب کے پاس ہو تو پھر تو معاملہ سمجھ میں بھی آتا ہے لیکن یہ بات تو چلیں ہو گئی لیکن میں آپ کو اتنی بات بتا دوں کوئی سے سمجھے یا نہ سمجھے یہ کیونکہ یہ حکومت اسٹیبلشمنٹ کی نظر کرم کے مرہونے منت ہے اور ان کی وجہ سے وجود میں آئی ہے تو ایسی صورتحال میں یہ جس طرح کی اب جیسے عساقڈار صاحب کے شیف راوری کانسل اف کومن انٹرسٹ کے اندر وہ کون لوگ تھے جو نہیں چاہتے تھے کہ عساقڈار صاحب وزیر خزانہ بنے یہ بھی میں آپ کو بڑا کلیر بتا رہا ہوں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اندر سے بڑی ریزسٹنس تھی عساقڈار صاحب کے وزیر خزانہ بننے پر اس فیصلے پہ بھی کہ مشترکہ مفادات کانسل کے اندر عساقڈار صاحب کانا اس کو بھی کوئی اتنی اچھی نظر سے نہیں دیکھا جا رہا ہے یہ اور اس کے بارے میں ایک تاثر یہ جنم لے رہا ہے کہ شاید یہ وہ پہلا سٹیپ ہے جس پہ آپ کی ایک تلخی تو نہیں لیکن اٹلیس یہ ہوتا ہے کہ ہاں یار نہیں یہ تو جو انہوں نے کہا ہے اس کی واضح خلاف برزی ہے یا ان کے ڈیمانڈ اور ہے اور حکومت اور کر رہی ہے اور اس میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ شہباز شریف صاحب کی پرسنل چوائسز نہیں ہوتی شہباز شریف صاحب تو اس وقت چاہتے ہیں کہ یہ کسی بھی معاملے مدے کے اوپر بلکل بھی اسٹیبلشمنٹ سے پھٹا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ حکومت ابھی آئی ہے ہنیمون پیریٹ چل رہا ہے اگر اس حکومت نے اگر پانچ سال نکالنے ہیں تو پھر تو بڑا کیرفلی ٹریٹ کرنا پڑے گا جبکہ کوئی مانے گا نہیں مسلم نکنون کے لوگ کہیں گے نہیں نہیں بلکل ہم با اختیار کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے جو ایون پنجاب کے اندر بہت سے معاملات اور چیزیں ہیں ان کے اوپر بھی پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ نے بڑی گہری نظر رکھی ہوئی ہے وہاں پر بھی اگر میں آپ کو یہ کہوں اور میں یہ پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ کیا مریم نواز شریف صاحب جو کہ وزیراعلا پنجاب ہے جناب نواز شریف صاحب جو کہ ان کے والد بزرگوار ہے کیا ان کے کہنے اور ان کے مکمل اختیار پر پنجاب کی حکومت چل رہی ہے تو ان کے وزراء جتنا مزید بات کو دفاع کرتے رہیں اس کا جواب نفی میں آتا ہے بہت سے معاملات ایسے ہیں جن کے اندر پنجاب کے اندر بھی جو باقاعدہ طور پر ایک نظر جو میں نے آپ کو بتایا کہ نظر ہے اور شاید آنے والے ادوار کے اندر آنے والے وقت کے اندر کچھ چیزیں کے اندر کچھ چیزوں میں تبدیلی بھی آئے گی کچھ بڑے بڑے عہدے جن کا تعلق پنجاب حکومت سے نہیں ہے ان عہدوں پر بھی تبدیلی آئے گی جیسے ہی وہاں پر تبدیلی آئے گی جیسے ہی وہاں پر تبدیلی آئے گی تو آپ کو پتا لگے گا کہ پنجاب حکومت پر خاص طور پر دباؤں مزید بڑے گا اور انٹرفیرنس بھی بڑے گی پنجاب حکومت کے اندر یہ وہ بات ہے جو کہ اس وقت یا مریم نواز شریف صاحبہ کو اس کا پتا ہے یا میاں نواز شریف صاحب کو پتا ہے ان کے قریبی لوگوں کو پتا ہے چین صاحبیوں کو پتا ہے لیکن اس کا کوئی اس طرح سے ذکر نہیں کر رہا دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ کمیشن بنا ہے صدق جلانی صاحب آگئے ہیں یہ بات آپ لکھ کر لے لیں کہ شہباز شریف صاحب ان کی کیابنٹ جو اب صدق جلانی صاحب آگئے ہیں اس کے سربراہ کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہوگا کسی پیپر کے اوپر پہ تو وہ لکھ سکتے ہیں کہ ہاں جی یہ متاخلت ہوئی یا یہ سب کچھ ہوا کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہوگا کہ ہاں بھئی ذرا بڑھا لیں اور یہ جی یہ یہ ہوا ہے اور یہ لوگ ان قصور وار ثابت ہوئے ہیں ان کو سزائے دیں دیں بے شک وہ ہے نا نہیں وہ الزام یہ لگا رہے ہیں نا کہ آئی ایس آئی کی آپریٹیفز تھے فلانا جی تھا فلانا تھا ایکس وائز ہی جو بھی تھا اور انہوں نے دباؤ ڈالا تو یہ کمیشن اگر پیپر پہ اول تو پیپر پہ بھی یہ چیز نہیں لکھی جائے گی لیکن اگر آ بھی جاتی ہے کہ اچھا جی یہ یہ ذمہ دار ہے ان ذمہ داروں کے خلاف کاروائی شہباز شریف صاحب کے دور حکومت کے اندر نہیں ہو سکتے یہ بات کرسٹل کلیر ہے شہباز شریف صاحب will be the last person جو یہ کہیں گے کہ آئیں جی ہم یہ ذرا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور میں قانون بنا رہا ہوں اور جو کہ قانون کون سا بائدہ بے قانون وہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے فیضاباد دھرنا کیس کے اندر اپنے فیصلے کے اندر اس کا جو پیرا گراف نمبر 53 ہے اس کے اندر یہ ریکمنڈیشنز ہیں لکھی ہوئی ہیں اور ان میں ایک ریکمنڈیشن یہ ہے کہ ایک قانون ایسا بنایا جائے جس کے تحریک اس کے تحریک بتایا جائے کہ جو انٹیلیجنس ایجنسی ہیں ان کا منڈیٹ کیا ہے اب اس کا مزاودہ اگر شہباز شریف صاحب کو وہ کہتے ہیں بادل ناخاستہ بنانا پڑ گیا تو آپ دیکھئے کہ اگر ان کی کیابنٹ یہ بناتی ہے پیسے پارلیمان میں لاتی ہے تو شہباز شریف صاحب کتنی مشکل میں ہوں گے اور کتنی ہی ازتراب کے اندر وہ اس کیفیت کے اندر مبتلا ہوں گے اور اس کے آگے پر آگے چلیں گے تو خاطر جمع رکھئے ہمارے ملک میں ایک اور کمیشن بن رہا ہے میں چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں بحیثیت ایک پاکستانی کہ میں غلط ثابت ہوں اور میں کہوں کہ ہاں نہیں میرا تاثر غلط تھا یا میری اسیسمنٹ غلط تھی اور پاکستان میں نئی تاریخ رقم ہو گئی ہے لیکن مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ ایک اور کمیشن بن رہا ہے which will die a painful death اور اس کمیشن کا نتیجہ جو ہے وہ یہ کہ وہ اپنی خاموشی سے اپنی نیند سو جائے گا کچھ عرصے کے بعد کوئی اس کے بڑے کوئی دورست نتائج نہیں مرتب ہوں گے پاکستان کی سیاست کے اوپر یہ بات میں آج کہہ رہا ہوں میں دعا کرتا ہوں کہ میں غلط ثابت ہوں لیکن جو حالات ہیں ان کو دیکھنے کے بعد مجھے لگتا ہے کچھ بھی نہیں بدلے گا یہ بلوگ آپ نے دیکھا ہے لائک سبسکرائب شیئر کینے گا انشاءاللہ پھر ملکات ہوتی اللہ حافظ